کیا آپ آپ سے بچھڑ چکے کسی وقتی کو ڈھونڈنے کے لیے پانچ لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ چوبیس ورش کا انتظار کر سکتے ہیں؟ اور اتنے لمبے سفر اور اتنے لمبے انتظار کا خیال بھی شاید آپ کو تھکا دے گا اور آپ پہلے ہی ہار مان لیں گے لیکن چین میں ایک وقتی نے یہ کر کے دکھایا ہے یہ جو کہانی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ایک پتہ اور پتر کی کہانی ہے اس میں پریم ہے اس میں امید ہے اور اس میں سنکل بھی ہے چین کے شینڈانگ پرانت میں رہنے والے گوو گینٹینگ کے بیٹے کا چوبیس ورش پہلے ایک محلہ نے اپرن کر لیا تھا تب ان کے بیٹے کی عمر صرف دو سال تھی اس کے بعد اس وقتی نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی قسم کھائی اور اس کے لیے انہوں نے چین کا کونہ کونہ چھان مارا اس دوران اس وقتی نے موٹر سائیکل پر پانچ لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا اور آخر کار چوبیس سال کے بعد اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈ نکالا اس وقتی کے بیٹے کا نام گوو شنزین ہے جو اب چھبیس سال کا ہو چکا ہے اور وہ ایک سکول میں ٹیچر ہے چین کی پولیس نے بھی اس دوران گوو کی کافی مدد کی اور چین کی پولیس نے تمام ثبوت جٹائے اور اس سال جون کے مہینے میں پولیس اس پتہ کے ساتھ چین کے ہنان پرانت میں رہنے والے ایک وقتی کے پاس پہنچی جسے لے کر یہ شک تھا کہ یہ وہی یہ گوو کا وہی بیٹا ہے اس کے بعد پولیس نے دونوں کا ڈین اے ٹیسٹ کر آیا اور ڈین اے ٹیسٹ کے بعد ان دونوں کا ڈین اے میچ ہو گیا یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں پتہ پتر ہیں جب چوبیس سال کے بعد یہ پتہ اور پتر ملے تو نہ صرف ان کی آنکھوں میں آنسو تھے بلکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی بھاوک ہو گئے چوبیس ورشوں میں اس پتہ نے جتنا لمبا سفر تے کیا وہ پرتھوی کے بارہ چکر لگانے کے برابر ہے اور پرتھوی سے چندرمہ کی دوری بھی تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر ہے جبکہ اس نے پانچ لاکھ کلومیٹر کا سفر تے کیا ہے یعنی پرتھوی اور چندرمہ کی جتنی دوری ہے اس سے زیادہ دوری اس پتہ نے موٹر سائیکل پر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے تے کی لیکن کہتے ہیں جب ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو لمبی سے لمبی دوری بھی گھٹ جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بھی پتہ اور پتر کے اس ملن کی یہ تصویریں دیکھنی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی